میری کال ایمان خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس میں یہ جو لیڈرشپ کی تجویز تھی وہ اس کے اوپر مشاورت کی ان کے ساتھ اور فائنلی انہوں نے یہ اپروو کر دیا انہوں نے کہا کہ فوراں انٹرہ پارٹی الیکشنز آپ کرائیں قانون کے مطابق اپنے آئین کے مطابق اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کو کوئی بہانہ نہ دیں کہ وہ بلہ پی ٹی آئے کو نہ دیں تو یہ تو پہلا فیصلہ ہو گیا کل میں نے پھر شام کو جب میٹنگ کی لیڈرشپ سے تو آج فیصلہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ انٹرہ پارٹی الیکشنز ہم ہفتے کے دن اس ہفتے اسی ہفتے سیرے ڈے کو ہم یہ الیکشنز کرانے جا رہے ہیں دوسرا معاملہ جو دوسرا معاملہ ایک بڑا اہم گردش کر رہا تھا مختلف فورمز پہ اس پہ تفسرے ہو رہے تھے اور وہ یہ تھے کہ کیا عمران خان صاحب چیئرمن کا الیکشن یہ انٹرہ پارٹی الیکشنز جو ہونے جا رہا ہے اس میں کیا عمران خان صاحب چیئرمن کا الیکشن لڑیں گے یا نہیں جب اس سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے جیل میں تو انہوں نے کہا تھا آپ جو میری قانونی ٹیم ہے آپ مجھے دو مشورے دیجئے پہلے یہ کہ کیا میں یہ الیکشن قانونی طور پر لڑ سکتا ہوں کے نہیں اور دوسرا کہ اگر میں لڑ سکتا ہوں تو کیا خطرات نظر آتے ہیں آپ کو کیا خطرے ہیں کہ پی ٹی آئے کو جو الیکشن ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر بھی کل ادم قرار دے دے گا صرف اس وجہ سے کہ میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں سو اس میٹنگ کے بعد قانونی ٹیم بیٹھی اور ہم نے پہلے جو سوال تھا اس کا جواب ہمارے مطابق جو عمران خان صاحب ہیں ان کے خلاف صرف ایک مقدمہ ہے ایک کیس ہے جس میں فیصلہ ہوا ہے اور وہ ہے توشہ خانہ کا کیس اور اس توشہ خانہ کی کیس میں ان کو سزا ایک دور پورٹ نے سنائی گئی ہمارے مطابق وہ سزا بھی بلکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں موقع ہی نہیں دیا گیا کہ آپ اپنا اپنی جو ڈیفینس ہے اپنی جو شہادت ہے وہ آپ پیش کر سکیں تو جب ایک کیس میں آپ کو شہادت پیش کرنے کی اجازت نہ دی گئی ہو آپ اپنی دفاع کر ہی نہ سکتے ہوں تو وہ پھر کیس جو ہے وہ آئین کے مطابق وہ بلکل ہی غیر قانونی اور کل ادم کیس ہے سو دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کا الزام لگایا ہوا ہے اس الزام کی وجہ سے آپ ویسے بھی ڈسکولیفائی نہیں ہو سکتے آپ نے اگر چوری کی ہے آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے آپ نے کرپشن کی ہے پھر تو آپ نائل ہو سکتے ہیں لیکن صرف یہ کہنا کہ آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا توشہ خانہ کے گفٹس کو اس قسم کے معاملے پہ آپ ویسے بھی نائل نہیں ہو سکتے تو پہلے سوال کا جواب بڑا کلیر تھا کہ عمران خان صاحب انٹر پارٹی الیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں اب آیا دوسرے سوال کا جواب جو ہم نے سوچا دوسرے سوال کا جواب یہ تھا دوسرا سوال یہ تھا میں دوبارہ دھوراتا ہوں کہ کیا خطرات ہیں کہ اگر اس کے باوجود کے وہ نائل نہیں ہیں وہ انٹر پارٹی الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں تو کیا خطرات ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کوئی ایسا آخری وقت پہ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ تو نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے پی ٹی آئے کو بلہ نہ ملے اور پی ٹی آئے کے کینڈیٹس جو ہیں ان کی نومینیشنز کینسل ہو جائیں تو یہ خطرہ بلکل تھا کیونکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک سسپینڈ ہوا ہوا ہے جو علکوشہ خانہ کا ہے وہ فیصلہ سسپینڈ ضرور ہوا ہے لیکن اس کا فائنل فیصلہ نہیں ہوا تو یہ معاملات جب ہم نے دسکس کیے تو کل عمران خان صاحب کے سپاس میں یہ لے کے گیا ساتھ باقی بھی وقلاتے اور ان کو یہ ہم نے دونوں سوالات کے جواب دیئے تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ پی ٹی آئے کے الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہے نیشنل اسیمبلی اور پروینشنل اسیمبلی میں کا اس میں وہ بلے کا نشان لے لیں یا الیکشن میں حصانہ لینے دیں یا کینڈیڈیٹس کی نومینیشن جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں میں کسی قسم کا یہ خطرہ خطرہ مولنا نہیں چاہتا کیونکہ پبلک ہمارے ساتھ ہے الیکشن جب ہوں گے ہم انشاءاللہ جیتیں گے میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں جنرل الیکشن میں یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا میں چاہتا ہوں کہ میرا جو کیس ہے توشہ خانہ والا جس کی طرح کل سماعت ہے وہ جلد سے جلد اس کی سماعت ہو اس کا فیصلہ ہو جب وہ فیصلہ ہو جائے گا میں انٹرا پارٹی الیکشن ایس چیئرمن دوبارہ لڑوں گا فیلحال عارضی طور پہ آپ ارینجمنٹ کریں کہ یہ الیکشن کرائیں انٹرا پارٹی الیکشن اس میں جو بھی الیکشن کے تقاضے ہیں جو بھی پینل ہے وہ پینل میں اپروف کرتا ہوں آپ جا کے یہ فیصلہ لیڈرشپ سے کرا لیں اور پھر اس پینل کے ذریعے الیکشن کرائیں تو یہ دوسرا ان کا فیصلہ کل میں نے رکھا سینئر لیڈرشپ کے پاس اور وہ سینئر لیڈرشپ نے وہ بھی اپروف کر دیا سو الیکشن جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن وہ عارضی طور پہ امران خان صاحب جب تک ان کا توشہ خانہ کی کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہا ہے اب تیسرا سوال آیا تیسرا سوال یہ آیا کہ ان کے نومنیٹڈ پینل پہ کون کون ہوں گے کیونکہ کینڈیڈیٹس جو ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کے وہ کون کون ہوں گے اس کے اوپر مختلف لوگوں کی کہ نام آئے دیفرنٹ اپوائنٹمنٹس ہوئیں اور یہ بھی نام آیا فائنلی کہ چیئرمن ان کا نومنیٹڈ کیر ٹیکر نومنیٹڈ کیر ٹیکر چیئرمن کون ہوگا یعنی جب تک کہ وہ اپنا الیکشن نہیں لڑتے انٹرا پارٹی چیئرمن کے لیے وہ کون ہوگا بہت سے قدعور شخصیات کے نام سامنے آئے لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ جو قدعور شخصیات ہیں وہ مستقل عہدے مستقل عہدے سنبھالے ہوئے ہیں پارٹی کے وہ عارضی عہدے ان کو عارضی عہدہ دینا مناسب نہیں ہے اس لیے ہمیں کوئی ایسا شخصیت چاہیے جو ہونٹروورشل نہ ہو اور جو کیر ٹیکر موڈ کا عارضی طور پر یہ جو ارینجمنٹ ہے اس کا کردار ادا کر سکے اب جو میں نام جو انہوں نے سیلیکٹ کیا اور جو نام میں لینے لگا ہوں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ قدعور تو ہیں لیکن وہ ٹیمپری ارینجمنٹ کے لیے بالکل مناسب ہیں اور ان کی نومنیشن سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کوئی مائنس ون فرمولا نہیں ہے یہ کوئی او نہیں ہے یہ عمران خان صاحب کے اپنے نومنی ہیں اور یہ ایک عارضی طور پر جو ارینجمنٹ ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق مناسب ہیں یہ جو ریومرز چل رہے تھے کل کے یا اسے پہلے بھی کہ کوئی مائنس ون ہم کریں گے بالکل نہیں پی ٹی آئی پی ٹی آئی عمران خان ہیں اور عمران خان پی ٹی آئی ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بغیر کچھ نہیں کاغذ پہ اگر آپ چیئرمن ہوں یا نہ ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا جو لیڈر ہیں اور مستقل لیڈر ہیں وہ عمران خان صاحب ہی ہیں ابھی چونکہ ہم نے قانونی جو ہماری کاروائی ہے وہ پوری کرنی ہے قانون کے تقاضے پورے کرنے ہیں الیکشن کمیشن کا غیر آئینی اور غیر قانونی جو آرڈر ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہمیں اس لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے اور اب میں آپ کے سامنے وہ نام لیتا ہوں جو عمران خان صاحب نے آہ نام بتایا وہ ہیں بیریسٹر گوھر صاحب بیریسٹر گوھر صاحب جو ہیں ہمارے بہت لیگل ٹیم کے اہم عوضے دار ہیں ایک رکن ہیں اور وہ یہ ٹیمپریڈی جو ان کا ایک نومینیشن ہے وہ اس کو انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہوں گے تو میں آپ کا جواب دے دوں گا لیکن اگر بیریسٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے کو ان کی بات بھی سن لیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آئم سپیچلس لیکن آج میں صرف اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ بالکر نہیں ہے خان صاحب کے شکریہ دا کرنے کا یا جو انہوں نے ٹیم کے اوپر اس کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ آدھا کرنے کے لیے لیکن میں خان صاحب کے نومینی نمائندہ جاننشین کے حیثیت سے ہوں گا بی ٹی آئی وہی ہے جو خان صاحب کی ہے خان صاحب لیڈر ہے چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے خان صاحب لیڈر چیرمین تے چیرمین ہے اور انشاءاللہ تاہیات چیرمین رہے گے یہ فیصلہ ہو چکا ہے میں اس وقت تک اس سیٹ پہ اب اپنی ذمہ داریاں نباؤں گا جب تک خان صاحب واپس اپنی سیٹ پہ باعزت طور پہ واپس نہیں آتے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب وہ بڑے اسوخ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے میری سب سے کہو سکتا ہے کلی ہو اللہ کرے کلی ہو لیکن اتنی یہ ضرور بتاتا ہوں کہ ہمارا نظریہ وہی ہے پی ٹی آئی وہی ہے کام وہی ہے سٹرگل وہی ہے جو خان صاحب نے ابتدا کیے اور خان صاحب چلا رہے وہی ہمارا اول ہے وہی ہمارا آخر ہے وہی ہمارا نظریہ ہے جو خان صاحب کا ہے میں صرف آپ سے پلال اتنی دعا کی اپیل کرتا ہوں اللہ ہمیں حمد دے کہ اس باری ذمہ داری کو ہم مشکل وقت میں نبا سکے کہ جن لوگوں نے یہاں تک ہمیں لے آئے اور یہ سٹپ خان صاحب نے لینا پڑا یہ دن واپس ریورس ہو جائے اور واپس عوام کا اصل لیڈر وہ واپس عوام میں آ کے کڑے ہو سکے آپ لوگوں کا بہت شکریہ ممار شکریہ یا اب ہیں میری باتی تو پوچھا بوس فماندار جو اپنے مستقل عوضوں پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں نبھا رہے ہیں تو اس لیے ان کو ایک ٹیمپریری ایک آرزی طور پہ کیر ٹیکر سیٹ اپ ملانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا جو بیریسٹر صاحب ہیں وہ نومنی ہیں عمران خان صاحب کے اور اسی لیے وقلہ وکیل کو چوز کیا گیا تھا کہ وہ اپنا جو انسٹرکشنز ان کو ملتی رہیں گی وہ اس کو مطابق ایکٹ کرتے رہیں گے پولٹیکل فگرز اپنے اپنے کام کر رہے ہیں یہ چونکہ آپ سمجھئے کہ یہ ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے اس لیے اس میں کوئی پرمننٹ ہم پولٹیکل فگر نہیں لانا چاہتے تھے پہلے آئیں گے پہلے بات سر اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ کی سیاسی مغالفین ہیں ان کی یہ خواہش تھی کہ امان خان کو کسی طرح سے سائٹ پر کیا جائے تو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب تو نہیں ہوگئی اور اگلی ایڈیکشن میں خان چاہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے کہ وہ باہر ہوتی ہے دیکھر جی یہ سٹاپ گیپ رینج میں اسی جو سٹریٹیجی ہے دوسری سائٹ کی اسی کا توڑ ہے یہ اسی کا توڑ ہے جو کہ جو سٹریٹیجی ہے دوسری سائٹ کی یہ جو ہم نے فیصلہ کیا یہ اسی سٹریٹیجی کی کاؤنٹر سٹریٹیجی ہے یہ کوئی مائنس ون نہیں جس طرح میں نے کہا یہ کوئی کوئی نہیں اور یہ جو نومینیشن ہے اسے ہی آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے یہ پیور نومینیشن ہے اور پیور ٹیمپریری ایرنیجمنٹ ہے ہو سکتا ہے اگر کوئی ہم قداور شخصیر لاتے تو آپ پھر یہ سوال پوچھ سکتے تھے میرے سے لیکن ایسی بات نہیں ہے مرود صاحب نے یہی بات شیئر افضل مروت صاحب نے کی تھی تو پارٹی کی جانب سے بڑا سفر ڈینائل آیا تھا اور پھر سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ تیریکن صاحب کے کچھ اگروں سے ہم نے ان کی فرولنگ بھی دیکھتی وہ سینئر نائب صدر ہے پارٹی کے وہ جہاں پہ موجود نہیں ہے وہ خان صاحب کی لیکل دین کا بھی اس ہے تو کیا وہ جو کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی غشان لوگ موجود ہیں اس سے ان کے پیانیے کو تک بھی اپنی نہیں نہیں دیکھے تھی وہ مروت صاحب نے جو کہا تھا وہ بھی درست تھی بات کیونکہ وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ صرف ڈیفرنس یہ تھا کہ کل عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی جو لیڈرشپ ہے اسے میری یہ فیصلے کو افروف کرا لیں اور افروف جب تک نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے پارٹی اناؤنس نہیں کر سکتی ہیں وہ فائنل ڈیسیجن نہیں سمجھی جاتی تو وہ جب شام کو جسا میں نے بتایا کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں اور یہ ڈسکشن ہوئی تو اس کے بعد وہ مین لیڈرشپ جو ہے انہوں نے فروف کر دیا تو پھر میں نے آج اناؤنس کر رہا ہوں مجھے ذمہ داری دی تھی انہوں نے یہ اناؤنس کرنے کی میں اس لئے ذمہ داری اناؤنس کر رہا ہوں تو اس لئے کوئی کسی قسم کا کانفرکٹ کسی کے درمیان نہیں ہے نہ ہونا چاہیے اگر ہوا تو میں پھر اس کو انشاءاللہ ریزول کر لوں گا علیہ السلام کائر ٹیکر چیئر میں یہ نئی اصلاح دیکھ رہے پاکستانی ساتھ میں باکستان باٹی لیڈر میں ایسا نہ ہو الیکشن کمیشن کس لفظ کے اقامی کوئی آپ کے ساتھ اندراز نہ کر رہے پاکستان کاغذ پہ چیئر میں نہیں ہوگا لکھا ہوا تو قانونی کاروائی پوری کریں گے کائر ٹیکر صرف میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ میں اس کو اکسپلین کرنا چاہتا ہوں ان کے رول کو تاکہ ہمارے جو ورکرز ہیں اور پارٹی لیڈرشپ ہے ان کا جو خدشات ہیں وہ ختم ہو جائیں نمائندے کی توضیر آپ نے نمائندے کی توضیر ملاقات ہوئی ہے جوزہ صاحب ہوتا ہی وہ دونوں اڈیالا جیل کے بار یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمنٹ پیٹی آئی کی یمران خان صاحب ہی چیئرمن ہوں گے تو پھر آپ یہاں پر پرسپاکت کر رہی جی دیکھیں پہلی بات تو انہوں نے پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا اگر انہوں نے بیان کیا ہے تو ان کا اپنا یہ بیان ہو سکتا ہے اس کو مجھے تردیج کرنے کی ضرورت نہیں آپ ان سے خود ہی پوچھ لیں لیکن یہ میں اپنی ذاتی طور پر آپ کو رائے دے دوں کہ ذاتی طور پر میری نظر میں جو حقیقتاً چیئرمن ہیں پارٹی کے وہ امران خان صاحب ہی ہوں گے تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ شاید حقیقتاً بات کر رہے ہیں سانونی طور پر جو بھی اور اللہ آپ کے پاس بڑے جیسی لوگ ہیں روح صاحب ہی سے پارٹی کے لوگ بریستر صاحب کے اوپر کوئی اتراز نہیں آپ کا فیصلہ ہے لیکن شاہ محمود ایسے لوگ اور پرویز علی جیسے لوگوں کو چھوڑ کے بریستر صاحب کا اس کے حوالے سے انتخاب کرنا یہ حکمت کیا ہے یہی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چھوڑ کے لئے